ویکنڈ کے وار میں ہیمانشی اسیم کی لف سٹوری کو ملا نیا آئنگل سلمان نے اٹھایا اسیم پر سوال تو بھڑا گئی ہیمانشی کیا اسیم اور ہیمانشی کا یہ پیار اصلی والا پیار ہے کیا بریک اپ کے بعد اب ہیمانشی نے بھی کر دیا ہے اسیم سے اپنے عشق کا اعلان جی ہاں بگ بوس کے گھر میں صدھار شکلہ شہناز گل اور پارس شاورہ ماہرہ شرما کی کیمسٹری کی جتنی چرچہ ہو رہی ہے اترا ہی اسیم ہیمانشی کا رشتہ بھی خوبصورکیاں بٹو رہا ہے حالانکہ ہیمانشی اس وقت شو کا حصہ نہیں ہے لیکن کل جس طرح سلمان خان نے ویکنڈ کے بار پر اسیم کو ہیمانشی کے بریک اپ کا ذمہ دار بتا کر انہیں گلٹی محسوس کر آیا اسے ان کے لف سٹوری کو ایک نیا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ آنگل ملا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہیمانشی اور اسیم دونوں اصلی والے پیار میں ہی پڑ گئے ہیں یہاں تک کہ اب تو خود سامنے آ کر ہیمانشی نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر ایسی بات کہہ دی ہے جس سے ان کی کہانی میں نیا ٹویسٹ آیا ہے تو آخر کیا کہا ہے ہیمانشی نے اور کیا ہے ان کے وہ تین بڑے کھلا سے آئیے ہم آپ کو اس ریپورٹ میں بتاتے ہیں مگر پہلے جانتے ہیں کہ آخر کیوں ہیمانشی کو کھل کر سامنے آ کر اپنی بات کہنی پڑی دراصل کل سلمان کھان نے اسیم ریاض کو ہیمانشی کھرانا کے بریک اپ کا دوشی بتا کر انہیں گلٹی محسوس کر آیا لیکن اسیم ریاض کے مطابق انہوں نے ہیمانشی کے سامنے اپنی فیلنگ شیئر کی تھی اور اس کا انہیں کوئی پشتاوہ نہیں سلمان نے یہ بھی بتایا کہ ہیمانشی کھرانا کے منگیتر نے ان سے رشتہ اسی وجہ سے توڑا ہے لیکن اسی کے ساتھ سلمان نے اسیم کو صلاح بھی دی تھی کہ اب ہیمانشی کا ساتھ دینا اور خیال رکھنا مگر اب جہاں اس بات پر فیانس الگ الگ طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں تو وہیں ہیمانشی کھرانا بھی چپ نہیں بیٹھی اور انہوں نے بھی اس پورے اپیسوٹ کو دیکھنے کے بعد اپنا ریاکشن دیا ہے لیکن اب جس طرح سے ہیمانشی نے ریاکٹ کیا ہے وہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ہیمانشی کے لیے اسیم کی فیلنگز جتنی ریال تھیں اتنا ہی اسیم کے لیے ہیمانشی کا پیار بھی سچا ہے ولی اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ خود دیکھئے ہیمانشی کا یہ ٹویٹ ہیمانشی نے پہلے تو ٹویٹ کر لکھا میں معافی مانگتی ہوں اسیم آپ کو آج جو سننا پڑا میرے لیے کافی شاکنگ تھا اس سمیں آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کیونکہ میں بہت پریشان ہوں ایک اور بات جو تیریا محبت سونگ میں میرے ساتھ ہیں وہ صرف کو سنگر ہے آپ کو بتا دیں اس ٹویٹ کے بعد ہیمانشی نے ایک کے بعد ایک دو اور ٹویٹ کیے پہلے تو ہیمانشی نے اپنے اور اسیم کے فانس کے لیے یہ ٹویٹ کیا جسے اب ہیمانشی کے دوسرے اعلان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ہیمانشی اس ٹویٹ میں لکھتی ہیں میں بھی ہوں یہ میرے اور اسیم کی پرسنل لائف ہے ہیمانشی نے یہ بھی کہا کہ اسیم سے جلد ہی وہ اس پر سب کچھ کلیر کریں گی اپنے تیسری ٹویٹ میں ہیمانشی نے لکھا ہے اسیم پر کوئی بلیم نہیں آئے گا رشتہ میرا بھی ٹوٹا ہے دونوں ٹف سیچویشن میں ہیں کسی کی کوئی گلتی نہیں ہے اسیم میرے زیادہ کلوز ہے تو مجھے زیادہ فکر ہے جس طرح سے ہیمانشی نے اپنی ساری باتیں کہیں ہیں انہیں دیکھ کر فانس کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کا رشتہ واقعی سچے پیار کا ہے آپ کو بتا دیں کہ شروعات میں دونوں شو میں دوست بنے تھے لیکن کب ان کی یہ دوستی پیار میں بدل گئی شاید انہیں بھی پتا نہیں چل سکا حالانکہ ایسی خبر ہیں کہ بطور وائل کار کنٹسٹن ایک بار پھر سے ہیمانشی کھرانا کی انٹری ہونے والی ہے تو اب کیا ہیمانشی بھی عزیم سے پیار کرتی ہیں اور ان کا منگیتر سنگ بریک اپ اسی وجہ سے ہوا ان ساری باتوں کی سچائی تو اب خود ہیمانشی کی بہتر بتا سکتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کب تک ہیمانشی کی انٹری بگ بوس کے گھر میں ہوں گی اور کب تک وہ اس پر کھل کر کچھ کہیں گی لیکن ایسا ضرور مانا جا رہا ہے کہ ہیمانشی اور عزیم کی لف سٹوری میں آنے والے دنوں میں ایک بڑا ہی انٹریسٹنگ اینگل آنے والا ہے موسیقی